بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کی ڈویلپمنٹ کا میار کیسے ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے ویورورز کلائنٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا جو چینل کے اوپر نئے ہیں انہوں نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں ویڈیو کر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو شیئر کیا کریں تو آپ میرے ساتھ رہیے اندر چل کے میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں نیو میٹرو سیٹی کا جو کھاریاں کے مقام پر موجود ہے اور اس کی بہت ساری جونا میں نے اس کی تشیر سنی آتا اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کا اس کو وزٹ کرواؤں اور اپنی آنکھوں سے دکھاؤں کہ نیو میٹرو سیٹی کہاں پر واقع ہے اور اس کی لوکیشن کیا ہے تو ساری چیزیں ڈسکرس کروں گا میرے ساتھ رہیے جی میرے ساتھ رہیے انشاءاللہ آج آپ کو مکمل طور پر میٹرو سیٹی کا نیو میٹرو سیٹی کا جونا آپ کو وزٹ کرواتا ہوں آپ اپنی آنکھوں سے اس سوسائٹی کو دیکھیں اور آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا کہ ایک اچھی سوسائٹی صرف یہ نہیں ہے کہ پنڈی اسلامباد کے اندر بنتی ہیں بلکہ اگر کوئی بنانے والا ہو تو وہ شہر سے باہر نکل کر پنڈی اسلامباد کی لوکیشن سے باہر نکل کر بھی ایک اچھے پروجیکٹ ڈولپ ہوتے ہیں اور بنتے ہیں یہ اس وقت ہم کھاریے کے پاس نیو میٹرو سیٹی جو ملک ریاض صاحب کے بانجے ہیں ان کا پروجیکٹ ہے اس کے وزٹ کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں اور آپ کو یہاں پر آکے دکھاتے ہیں کہ اس کی ڈولپمنٹ کیسی ہوئی ہے اور اس کے کون کون سے سیکٹر ہیں اس کے اوپر ڈولپمنٹ کا کیا میار ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے اس کے گرین ایریا اس کے فٹوپات اور یہ ساری چیزیں اور یہ سوسائٹیز کے اندر جو نہ فیملیز کا عام درفت اور پارک کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ساری چیزیں اتنی خوبصورت ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگوں کو یہاں آ کر یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم اتنی سپنڈی سلامبات سے ڈیٹھ سو دو سو کلومیٹر کے مسافت پر موجود ہیں یا آپ بیریئر ٹاؤن کے اندر یہ اس کی کنسکشن کا میار دیکھیں اور یہ آپ یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے روڈز کتنے بھی خوبصورت ہیں ساتھ ساتھ یہاں سے درمیان سے ایک نیر گزر رہی ہے کنال روڈ کے حوالے سے اس کو نام دیا گیا ہے اور اتنی زبردست یہاں پر کنسکشن ہے اور اتنی بہترین کر کے سوسائٹی کو یہاں پر انتظامیہ نے بنایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی انویسمنٹ ہے یہ نہیں کہ پنڈیس نمبات کے اندر آپ انویسمنٹ کرے تو آپ کو وہاں سے پروفٹ مل سکتا ہے اور وہاں سے آپ لوگ جو نہ پیسے کما سکتے ہیں بلکہ ایک اچھا پروڈیکٹ یہ سامنے آپ سکوٹی کی گاڑی دیکھیں یہاں پر سیفٹی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سوسائٹی کے اندر یہ سکوٹی کی گاڑیاں یہاں پر گزر رہی ہیں اور بہترین قسم کا انہوں نے یہاں پر پروڈیکٹ کھڑا کیا ہے اور میں خود یہاں پر آکے اتنا اچھا پروڈیکٹ یہاں پر دیکھ کر خود یہ احساس ہوا ہے کہ جس جگہ کے اوپر بھی اگر آپ پروڈیکٹ کھڑا کرتے ہیں اور اس کو خوبصورت طریقے سے بناتے ہیں تو آپ کا وہ پروڈیکٹ آپ کا وہاں پر آپ کو زور فائدہ دے گا آج سے تقریباً سال پہلے سوسائٹی کے اندر پلاتو کے ریٹس کی اگر بات کی جائے تو اس وقت پلاتو کے ریٹس جن لوگوں نے بکنگ کروائی تھی وہ تقریباً دس دس بارہ بارہ لاکھ روپے کے اندر اگر وہ بکنگ ان کی ہوئی تھی تو آج وہی لوگ چوبیس پچیس لاکھ روپے کے اوپر وہ پلات بھی سیل نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اچھی ڈویلپمنٹ یہاں پر ہوئی ہے اے بلاک ان کا کمپلیٹ ہے اے بلاک کے اوپر جنہیں نے اے بی سی ڈی چار بلاک بنائے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو انہوں نے پوزیشن دی ہے اس کی آگے ان کا اگر دوسرے بلاک کی بات کی جائے بی بلاک کے اندر تو وہاں پر انہوں نے مرینا پسی طریقے سے پرائم بلاک یہ تین چیزیں انہوں نے جو ہنا وہاں بنائی ہیں اور الفا ٹاور الفا بلاک کے حوالے سے وہاں پر ان کی بوکنگ چل رہی ہے تو ایک اچھی سوسائٹی ہے یہ آپ ساری یہاں پر ان کی کنسٹرکشن دیکھ سکتے ہیں اندر چل کے میں انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں اپنی ویڈیو کے ذریعے دکھاؤں گا کہ تاکہ آپ کو یہاں پر انویسمنٹ کرتے ہوئے آپ کو پتہ چل سکے کہ ہماری انویسمنٹ یہاں پر پھلے گی پھولے گی تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میرے ساتھ رہی ہیں آپ کو انشاءاللہ دکھاتا ہوں کہ اگر کسی بھی جگہ ایک اچھا پروجیکٹ کیا جائے تو یہ نہیں ہے کہ اپنی ویڈیو اسلامباد کے اندر آپ کی انویسمنٹ آپ کو فائدہ دے گی لیکن نہیں اگر کسی جگہ پر بھی اچھا پروجیکٹ آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کی انویسمنٹ آپ کو ضرور فائدہ دیتی ہے یہ آپ اس کے گرین ایزیا ایریاز کو دیکھیں اور اس کی روڈز کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ کتنے کشادہ روڈ یہاں پر انہوں نے بنائے ہیں اور یہاں پر دیکھیں اور آپ انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو یہ اس کا ڈھولپ ایریا ہے یہ بلاک کا ہم اسی روڈ کے اوپر آگے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو دیکھائیں گے انڈرگراؤنڈ لائٹ کا سسٹم ہے اور یہاں پر دیکھیں بی بلاک کی طرف ہم بی بلاک سے گزر رہے ہیں اور یہ بی بلاک کے اندر گروں کی تعمیر بلکل ہو چکی ہے اور یہاں پر لوگ رہائش پذیر ہیں اور یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے ملک ریاض صاحب کے بانجے کا پروجیکٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے طریقے سے انہوں نے بلکل جیسے بیریہ ٹاؤن کو انہوں نے ملک ریاض صاحب نے بنایا ہے اور ایک نیا شہر آباد کیا ہے جس جگہ پر بھی وہ اپنا پروجیکٹ اٹھا کرتے ہیں کراچی کے اندر ہو یا کسی بھی جگہ پر ہو تو ان کا پروجیکٹ ہاتھوں آت بکتا ہے تو یہ ان کے بانجے کا پروجیکٹ ہے تو آل موسٹ انہی کا ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی میاری زبردست کنسٹرکشن ہے ڈولپمنٹ کے اعتبار سے ہر طرف میں اپنے کیمرے کو گرگوں تو آپ کو یہاں پر یہ اچھی ڈولپمنٹ ہوئی نظر آتی ہے کنسٹرکشن ہوئی نظر آتی ہے یہاں پر کنسٹرکشن کا میار آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ایک بہت بڑی جامع مسجد انہوں نے تعمیر کی ہے اور یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس چوک کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے ہم انٹر ہوئے تھے میں آپ کو اس ایریے کی طرف بھی لے کے جاؤں گا جہاں پر ان کی ابھی بکنگ چل رہی ہے الفا بلاک کے حوالے سے تو اس طرف میں انشاءاللہ آپ کو لے کے جاتا ہوں آپ کو پوری سوسائٹی کا وزٹ دیتا ہوں تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ ہماری انویسمنٹ اگر اس سوسائٹی کے اندر ہوتی ہے تو ہمیں یہاں پر پروفٹ مل سکتا ہے یہ نہیں مل سکتا لیکن ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ ان کی جو الفا بلاک ہے جو اس کے اندر ان کی جو بوکنگ آئی ہے مکسیمم کتنے دن چلتی ہے اس کے اوپر کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن ابھی ان کی جو انسٹالمنٹ کے اوپر جو بوکنگ ہو رہی ہے وہ صرف اسی بلاک کے اوپر رہی ہے باقی اے بلاک ان کا کمپلیٹ ہے اس کے اوپر یہ لوگوں کو پوزیشن دے چکے ہیں کمرشل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ اس کمرشل راؤن آباؤٹ کے جتنے بھی کمرشل ہیں اس کے اوپر کام ہو گیا ہے اور لوگ یہاں پر اپنی فلیرز ہیں یا اپنی شاپس ہیں تو ان کو ہاں پر لوگ جو نہ اپنے ہر قسم کی جو نہ وہ تجارتیں سرگرمیاں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں پیریہ کی طرف جو اس کا آگے کی طرف ہے تو میں اسی کے اوپر آپ کو لے کے چلتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمرشل کافی تعداد کے اندر یہاں پر مین بولیوٹ کے دائیں بائیں بن رہے ہیں اور ایک اچھی سوسائٹی ہے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ یہاں پر انویسمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی انویسمنٹ آپ کو ضرور فائدہ دے گی اس کی بہترین بنیادی وجہ ہی ہوتی ہے کہ اگر ایک اچھی ڈیویلپمنٹ آپ کو ہوتی ہی نظر آتی ہے اور ایک اچھی سوسائٹی ہے جس کے پاس لینڈ موجود ہو اور وہاں پر لوگ آلموسٹ رہ رہے ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف یہ اس کا پارک ہے بہت بڑا خوبصورت پارک انہوں نے یہاں پر بنایا ہے اور یہ اس کی بلوکس کی بائس اگر دیکھا جائے تو اس کوٹی کے زبردست انتظامات اور یہ اس کا گریٹ نمبر ٹو جو ہم آگے جس کی طرف موگ کر رہے ہیں یہ اس کا نان ڈوالپیریا یہاں سے شروع ہوتا ہے آگے ان کی کٹنگ ہو رہی ہے اور اسی طرف آپ کی جو انہوں نے انسٹالمنٹ کی جو الفہ جو انہوں نے بلاک لانچ کیا ہے اسی طرف ان کا آگے وہ بلاک ہے تو آج انشاءاللہ آپ کو یہ سارا وزر دینے کا مقصد ہی ہے کہ صرف پنڈی اسلامباد کے اندر ہی یہ ان کی مشینری یہاں پر کھڑی ہے یا جمعہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمعہ کے وجہ سے ان کی مشینری یہاں پر کھڑی ہے اور اس طرف آگے ان کی کٹنگ ابھی جاری ہے اور یہاں پر بھی بہترین طریقے سے انہوں نے روڈز کے والے سے فٹ پات کے والے سے بہترین کام کیا ہے تو آپ یہ نہیں سمجھے کہ صرف پنڈی اسلامباد کے اندر اگر آپ پیسہ لگاتے ہیں تو وہیں سے آپ کو پروفٹ مل سکتا ہے بلکہ اگر ایک اچھے پروڈیکٹ کو آپ کسی جگر بھی اپروچ کرتے ہیں اور اس کی اگر لینڈ ان کے پاس موجود ہو لیگل تھارٹی ان کے پاس موجود ہو تو ساری چیزیں آپ کو شہر سے باہر بھی پروفٹ دے سکتی ہیں یہ کلاک ٹاور یہاں سے ہم آگے گزرتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو اس ایرئے کی طرف لے کے جائیں گے یہ آپ کا دیکھیں سپریم بلوک تو کہنے کا مقصد یہ ہے ایک اچھی سوسائٹی کھاریاں کے اندر یہ انہوں نے لانچ کی ہے ان کا اس کے بعد یہ اگلا پروجیکٹ یہ شروع کریں گے منڈی باولدین کی طرف تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سولیڈ رکبہ اور بہترین زبرتست قسم کی یہاں پر انہوں نے ڈویلپمنٹ کی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری چیزیں آپ ویڈیو کے ذریعے دیکھیں اور یہاں کا وزٹ ضرور کریں انشاءاللہ میں آپ کو یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو یہ سوسائٹی بہت پسند آئے گی اور جہاں اگر آپ آئیں گے تو آپ انویسمنٹ کی بہتر رہ نہیں سکیں گے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک اچھی انویسمنٹ یہاں پر آپ کو مستقبل کے حوالے سے ملے گی اور یہاں پر آپ کو پروفٹ بہت زبردست قسم کا ملے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا سائیڈوں کے اوپر جو نہیں ساری چیزیں یہاں پر کی ہیں گرین ٹری کے حوالے سے یہ اس کا فٹ پوت کا سامان یہاں پر پڑا ہوئا ہے اور یہ دیکھیں اس کی سٹریٹ لائٹس اور بہت زبردست قسم کی یہاں پر یہ دیکھیں اس طرف ان کی کٹنگ چل رہی ہے سولر ٹرک بائن کے پاس موجود ہے اور یہ زبردست طریقے سے اس کو بنا رہے ہیں تو موزن نظریر آج کا ہمارا سیشن یہاں پر مکمل ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو میٹرو سیٹی نیو میٹرو سیٹی کے حوالے سے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر کوئی بھائی یہاں پر انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے یا اپنی بوکنگ پروسس کرونا چاہتا ہے تو اس کیلئے میرا دیا اگر نمبر آپ کی سکرین کو پر چل رہا ہے آپ یہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت جاتا ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا تب تک کے لئے اللہ حافظ